سال دو ہزار اکیس اپنے اختتام پر ہے ہر سال کی طرح یہ سال بھی ہمارے لیے کچھ اچھی اور کچھ تلخ یادیں چھوڑے جا رہا ہے اب چاہے کرکٹ میں انڈیا کی خلاف پاکستان کی جیت ہو یا آمیر لیاقت کا ناغن ڈانس عمر شریف کا ہم سے بچھڑ جانا ہو یا پھر بختاور بھٹو کی شادی اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کا اپنی کچھ کامیابیوں سے سال دو ہزار اکیس قومی ٹیم کے وکٹ کیپر محمد رزوان کے لیے گولڈن رہا انہوں نے کئی عالمی ریکارڈ اپنے نام کیے جس میں ٹی ٹوئنٹی میچز میں دو ہزار رنز بنانے کا انفرادی ریکارڈ بھی شامل تھا پاکستان نے اپنے روایتی حریف بھارت کو عبرتناک شکست دے کر اپنی ہی روایت توڑا لی اس سے قبل ہمیشہ ورلڈ کپ ٹورنمنٹ کے میچز میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کو ہی شکست ہو رہی تھی سال دو ہزار اکیس میں پیرا اولمپکس کے ڈسکس تھرو مقابلے میں ہیدر علی نے پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیت کر نئی تاریخ رقم کی نوجوان پاکستانی گیمر ارسلان صدیقی نے وی یو ایف ایل ٹیکن سیون ٹورنمنٹ میں فتح حاصل کر لی اور اس کامیابی میں انہیں پندرہ ہزار ڈالر کی خطیر رقم سے نوازا گیا رما سال اکتالیس سال بعد پاکستان میں او آئی سی کا اجلاس منقد ہوا جس میں پاکستان کی دعوت پر متعدد اسلامی ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی سال دوہزار اکیس میں پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلاو پر بڑی حد تک قابو پا لیا اور سامنے آنے والے کئی کیسز کی شرعہ مسلسل کم ہو کر تقریباً ایک فیصد سے بھی کم رہ گئی ہے اب ہم آپ کو ایسی شادیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اس سال خبروں کی زینت بنی رہی رما سال بینظیر بھٹو کی سابزادی بختاور بھٹو بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی اور جنوری میں منقد ہونے والی یہ پرتیش شادی کئی دن تک خبروں کی زینت بنی رہی سال دوہزار اکیس میں ہی ملالہ یوسف زائی نے بھی شادی کر دی اور اس شادی کے بھی کئی دن تک میڈیا پر چرچے رہے سال کے اختتام پر ہونے والی مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے سابزادی جنیت سفدر کی شادی نے بھی خبروں میں جگہ بنا لی جس کی بڑی وجہ مریم نواز کے خوبصورت لباس تھے رمہ سال کچھ دلچسپ واقعات بھی رونما ہوئے جن کی ویڈیو بہت زیادہ دیکھی گئی اور شیئر کی گئی مارننگ شو کی مقبول ترین میزبان ندہ یاسر کی فارمولا ون کار سے متعلق سوالات کی ویڈیو خوب وائرل ہوئی آمیر لیاقت اپنی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں رمہ سال آمیر لیاقت کے ناغن ڈانس نے بھی ان کی شہرت میں مزید اضافہ کیا جس کی ویڈیو بڑے پیمانے پر دیکھی گئی مینارے پاکستان پر ٹک ٹاکر آئیشہ گرم کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی پارٹی ہو رہی ہے اس ایک عام سی ویڈیو نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دھوم مچائی یہاں تک کہ پارٹی گرل کو کئی مارننگ شوز میں بھی مہمان کے طور پر بلایا گیا یہ ہماری کار ہے اور یہ ہمیں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے یہ میں ہوں یہ میرے بچے ہیں اور یہ ہماری آلائن کلاس ہو رہی ہے یہ ہماری کار ہے اور یہ ہمیں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے یہ میں ہوں یہ میرے پھلو ہے یہ میرے ہزبن ہے اور میں جگہ رہی ہوں جہاں سال دو ہزار اکیس میں ہم نے بہت سی کامیابیاں سمیٹھی وہیں اس سفر میں ہم سے کچھ ایسی مشہور شخصیات بھی بچھڑ گئیں جن کا خلق کبھی پڑ نہیں ہو سکتا پاکستان کی پہلی ٹی وی میزبان کمل نصیر بھی رمہ سال انتقال کر گئیں ان کا انتقال پچیس مارچ دو ہزار اکیس کو ہوا رمہ سال ہم سے معروف گراما رائٹر حسینہ موین کو بھی چھین کر لے گیا حسینہ موین چھبیس مارچ دو ہزار اکیس کو انتقال کر گئیں معروف گلوکار شوکت علی بھی اس سال طویل علالت کے بعد دو اپریل کو اس جہانے فانی سے کوچ کر گئے کومیڈی کی دنیا کے بیتاج بادشاہ عمر شریف رمہ سال ہم سے جدا ہو گئے ان کی وفات دو اکتوبر دو ہزار اکیس کو ہوئی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے معروف ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اس سال ہم سے جدا ہو گئے ان کی وفات دس اکتوبر دو ہزار اکیس کو ہوئی پاکستان میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے مبانی سرجن ڈاکٹر تاہر شمسی بھی رمہ سال انتقال کر گئے جسے پاکستان کا ایک بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے تاہر شمسی کا انتقال اکیس دسمبر دو ہزار اکیس کو ہوا رمہ سال چند سانحات کے حوالے سے انتہائی افسوس ناک ثابت ہوا جس میں کئی قیمتی جانے بھی ضائع ہوں رمہ سال سیالکوٹ میں ایک کمپنی میں مینجر کے عدے پر فائز سری لنکن شہری کو گستاخر رسول کا الزام لگا کر حجوم نے قتل کر دیا کراچی کے علاقے شیرشاہ میں ہونے والے دھماکے نے بھی سب کو افسردہ کر دیا جس میں پندرہ افراد اپنی جان سے چلے گئے اور متعدد زخمی سال دو ہزار اکیس میں بلوچستان کے علاقے مچ میں مزدوری کرنے والے گیارہ کانکنوں کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا اور اس کی ذمہ داری دائش نے قبول کی اپردیر کے علاقے داسو میں ایک بز دھماکے کے نتیجے میں پاکستان میں ملازمت کے سلسلے میں موجود نو چینی شہری اور چار پاکستانی حلاق ہو گئے جبکہ اس واقعے میں اٹھائیس افراد زخمی ہوئے روانسال وزیرستان میں ایک فوجی آپریشن کے دوران سات فوجیوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جامع شہدت نوش کیا تو یہ تھے چند واقعات جو سال دوہزار اکیس میں پیش آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو صدا سلامت رکھے اور اس دھرتی کو ہر ایک کے لیے خوشیوں کا گہبارہ بنائے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں